یہ ہے انسانی اتحاس میں اب تک کب بنایا ہوا سب سے تیز راکٹ اپولو ٹین یہ چالیس ہزار کلومیٹر پر راور کی رفتار پر پہنچ گیا تھا مگر اگر ہمیں سمیں میں یادرہ کرنی ہے تو ہمیں اس سے بھی دو ہزار گناہ اتھک تیزی سے جانا پڑی گا اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے سپیس کرافٹ کی ضرورت پڑے گی جو ریالٹی میں ایک وشال مشین ہو اس شپ کو اتنا بڑا ہونا چاہیے جس سے کی یہ اتنا فیول لے جانے کے قابل ہو جس سے کی لائٹ کی سپیر تک پہنچا جا سکے اس سے ہمیں سپیڈ آف لائٹ تک پہنچنے میں ہی چھ سال لگیں گے اگر ہم اس سے اس کی فل پاور پر چلاتے ہیں شروعات میں ہمیں اس سے کافی دھیرے دھیرے شروع کرنا پڑے گا کیونکہ یہ شپ کافی بڑی اور ہیوی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سپیڈ کو پکٹ رہی ہے اور ایک دن یہ بہت دور تک جائے گی کیول ایک ہفتے کے اندر یہ کافی لمبی دوری تیہ کر لے گی یہ نیپچن جیسے گینس پلینرز کے پاس پہنچ جائے گی دو سال چلنے کے پاس یہ لائٹ کی سپیڈ کی آدھی گھتی تک پہنچ جائے گا اور ہمارے سولر سسٹم سے بہت دور چلا جائے گا اس کے دو سال بعد یہ نائنٹی پرسنٹ لائٹ کی سپیڈ تک پہنچ جائے گا اور ہمارے پاس کے سب سے کلوزر سٹار سسٹم الفا سنٹیوری کو پارک جائے گا اور یہ ہماری ارد سے ٹھارٹی ٹویلینز مائلز دور پہنچ گیا ہوگا اور اس کے چار سال لانچ ہونے کے بعد یہ شپ فیوچر میں سفر کرنے لگے گا شپ میں بتایا گیا ہر ایک گھنٹہ دھرتی پر بتایا گیا دو گھنٹوں کے برابر ہوگا یہ ویسی ہی سچویشن ہوگی جس میں ایک سپیشپ ایک میسیب بلیک ہولز کے چکر لگاتی ہے دو سال اور بیٹنے کے بعد یہ ہمارا سپیسکرافٹ اپنی فل سپیڈ پر پہنچ جائے گا یہ سپیڈ آف لائٹ کی نائنٹی نائن پرسینٹ سپیڈ پر پہنچ جائے گا سمے کے سلو ہونے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم ایک ہیومن لائف میں ہی ایکسٹرا آرڈینری دسٹینٹ سکت یاترہ کر سکتے ہیں ہمیں اس سپیسکرافٹ میں کیبل اسی سال لنگے گئے اکاش گنگا کے ان تک پہنچنے میں اس سے ہم یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ ہمارا پرمانٹ کتنا عجیب ہے یہ ایک ایسا پرمانٹ ہے جہاں سمے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ چلتا ہے پر اس سے بھی عجیب بلیک ہولز ہیں جو سمے اور پرمانٹ میں ایک ساتھ کھونتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے چاروں اور چھوٹے چھوٹے ورمپولز موجود ہیں اور انت میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ہم فکست کر لیں گے جس سے ہم ارث سے پورتھر ڈائیمنشن میں جا سکیں گے